اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں لوگوں کو یہ والی ویڈیو سکھوں گا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو رانا منہیر بھائی نے بنائی ہے تو میں نے اسے ویڈیو مانگی آپ لوگوں کو ایڈٹ کر کے دکھوں گا تو یہ ویڈیو میں نے کیپ کٹ کے اندر بنائی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر دیں تو دوستو یہاں سے میں کیپ کٹ کو اپن کرتا ہوں صحیح میں یہاں پر اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں پر نیو پروجیکٹ پر کلک کروں گا جس ویڈیو کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے وہ ویڈیو میں یہاں پر ایڈ کر دوں گا تو یہ والی ویڈیو ہے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لے کہ آپ نے یہ ویڈیو کس طرح سے شوٹ کرنی ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے مطلب جیسے آپ بائیک پر جا رہے ہونا تو آپ نے وہ جو حصہ ہے نا بائیک پر جب بیٹھ جائیں گے تو آپ نے بائیک کو سکرین سے ہٹا دینی ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ دوسرا پارٹ ہے ویڈیو کا یہ بھلا یہ بس یہاں ہمارے ویڈیو ہمیں اس کو ایڈٹ کریں گے تو شروع ہمارے شروعات ہیں ہم نے یہاں پر جو بائیک کیا اس کو اڑانا ہے تو کس طرح سے اڑائیں گے جیسے یہاں پر بس یہاں پر صحیح یہاں پر ہم بائیک کو اڑائیں گے تو سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے بڑا کر دینا ہے اور یہاں پر اپنی سیکرین شوٹ لے لینی ہے اس طرح سے اس کو ہم نے ریموو بی جی سے ایک دوسرے اپلیکیشن کے اندر اس کو ہم نے جو ہے بیگراؤنڈ اس کا ایریس کرنا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اگر کیپ کٹ کے اندر کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہو رہا تو یہ جیسے سکرین سے غائب ہوتا ہے نا تو یہاں پر ہمیں ایک ٹرم لگائیں گے اور یہ والا جو حصہ ہے نا ہم اس کو یہاں سے کر دیں گے ڈیلیٹ تو یہ کچھ اس طرح سے لگی گئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا جیسے یہ اوپر چلانگ لگاتا ہے یہ یہاں پر سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پر ایک کٹ لگانا ہے اور جو کٹ اگر نہ بھی لگائے اس طرح سے کٹ نہ بھی لگائے اگر آپ یہاں پر فریز فرم نکالیں گے یہاں پر اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آئیں گے آپ کو فریز کا آپشن ملے گا آپ فریز کرو گے تو آپ کے سامنے آٹومیٹرکی کٹ لگ جائے گا اور جو آپ کے پاس پکچر آئی ہے نا فریز والی اس کو آپ نے اوپر لے پر کلک کر کے نیچے کر دینا ہے اور اس پارٹ کو جو ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے ہمیں صرف وہ چاہیے تو یہاں تک جو درمین والے حصہ ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور جو ہماری پاس پکچر آئی ہے نا اس کے ہم کٹ آؤٹ پر جا کر اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پر ریموو کر دیں گے ریموو کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایک پلس کا نشان دیں گے تو آگے جا کے ایک پلس کا نشان دیں گے اس کو اس طرح سے چھوٹا کر کے سکرین سے اس طرح سے غائب کر دیں گے صحیح تو یہ کچھ اس طرح سے لگی گے یہ بھی آپ چک کریں اس طرح سے مطلب آپ اپنی مرضی کے سلو تیسٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ابھی جو یہ ہماری بائیک والا حصہ ہے نا ابھی دیکھیں اگر میں بائیک والا حصہ یہاں پر کرتا ہوں نا یہاں پر یہاں پر میں فریز پر کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں ابھی آپ کو یہاں پر چک کرا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر نہیں ہو رہا اس لئے میں وہاں پر کر رہا ہوں تو اوہ یار میں وڈس اپ پر چلا گیا تو یہ یہاں پر میں اس کا جو بیگراؤنڈ ہے نا وہ یہاں سے ریمو کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اگر ہو گیا تو پھر بھی صحیح نہ ہوا تو پھر آپ نے کسی دوسری اپلیکیشن کے مدد سے کر لینا تو یہ دیکھیں اس کا جو ٹائر ہے نا وہ یہاں پر غائب ہو جاتا ہے تو بس میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے پک آٹ اپلیکیشن کے اندر اس کو پی این جی بنا لینی ہے اور یہاں پر ایڈ کر کے اس کو اولا دینا ہے بس سمپل طریقہ یہ کوئی مشکل نہیں تو یہاں پر میں ماسک پر کلک کروں گا اور اس کو اس طرح سے یہاں تک رکھ دوں گا بس صحیح ابھی ہم یہاں پر پلس کا نشان پر کلک کریں گے ویڈیو ہماری بند کر ریڈیو گئی سمپل طریقہ تھا کوئی اس میں مشکل نہیں اتنی خاص بات نہیں لیکن آپ لوگوں کو کسی کو سمجھے اس سیوڈیو کو بنانا نہیں آتا تو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا اور یہاں پر جو میں ریموو بیگراؤنڈ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ نہیں ہو رہا تو آپ نے سمپل پک آٹ اپلیکیشن کے اندر یا ریموو بی جی کے اندر اس پک کو مطلب اس طرح سے بڑا کر کے اس طرح سے سگرین شوٹ لے اس کو بیگراؤنڈ جو ہے نا وہ ایریس کر دینا ہے صرف موٹر سیکل اور بندے کو چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے یہاں پر فیٹ کر دینا ہے اور پھر جس طرح سے ہم یہ ریموو بیگراؤنڈ کر کے اس کو اولا دیتے ہیں نا بلکل اسی طرح سے آپ نے اس پین جی کو یہاں پر اولا دینا ہے سمپل ویڈیو بن جائے گی اگر آپ کائن ماسٹر سے بھی کرتے ہو تو وہاں پر آپ نے پکچر لینی ہوتی ہے اور اس کے ریموو بیجی ریمو بیجی یا پک آڑ کے اندر اس کو پین جی بنانا ہوتا ہے اور اس طرح سے کی فرام دیکھے اڑھانا بس سب اپلیکیشن میں ایک جیس ہی بنے گی لیکن میں نے زیادہ ترلوک کیپ کٹ یوز کرتے ہیں اس لئے میں نے کیپ کٹ کے اندر بنا دی تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تینکیو